اسلام علیکم آج ویورز ہم پڑھیں گے پرسنیلٹی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ آج کل آرمی نیوی ائر فورس تمام میں لیا جا رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے پرسنیلٹی ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرنا ہے پرسنیلٹی ٹیسٹ جائے بیسیکلی یہ ایوز ہوتا ہے کہ ہم یا کوئی بھی ارگنیزیشن یہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں کس قسم کی خوبی ہے آپ میں کہیں زیادہ وہ لڑائی والے آپ نہیں ہیں آپ کی پرسنیلٹی میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ زیادہ جلدی تیش میں آ جاتے ہیں یا آپ میں ڈیسیجن پاور جو ہے وہ بہت کم ہے تو یہ ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ایز ایسا سیکولوجسٹ جو ہیں آپ میں دیکھا جاتا ہے تو ہم ارگنیزیشن کو چاہے وہ آرمی ہے نیوی ہے ائر فورس میں اس میں ایسے بندوں کوئی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ پرداش کرنے کے قابل ہوں سختی پرداش کر سکیں کیونکہ مختلف حالات میں دشمن کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو مشکل حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے اس لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر تھوڑی سی مشکل وقت آئے اور آپ دشمن کے آگے اپنے ہتھیار ڈال دیں تو ایسے لوگوں کو فوج میں جگہ نہیں دی جاتی کیونکہ فوج میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو مطلب آپ کہلیں کرج رکھتے ہیں یا لڑنے کی حمد رکھتے ہیں ملک و قوم کے لئے جذبہ رکھتے ہیں تو ارگنیزیشنز کو یا ہمارے ڈیفنس فورسز کو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے تو آج ہم پرسنیلٹی ٹیسٹ میں کچھ ایسے ٹیسٹ کی بات کریں گے جو آپ کے لئے مفید ہے اور انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی میں آپ کو ایسے سیمپل جو ہے وہ ٹیسٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں مائنڈ نہیں کرتا کیا نہیں کرتا اگر میں مجھے نہ رکھا جائے اگر مجھ پہ ہر وقت میں کہتا ہوں کہ مجھ سینٹرل فگر بنا رہا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اگر میں دیکھیں سپوز فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس کو سٹرونگلی اگری کرتا ہوں تو آپ اس کانسر چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں مائنڈ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ میں آہ اگر آپ کو کوئی کمانڈ نہ ملے یا آپ کو کوئی ایسا عوضہ نہ ملے تو مازوکت رنگس نہیں ملتے ٹھیک ہے تو آپ کہیں مائنڈ تو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ ایسی باتوں کو برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور شنیلیٹی جنیلیٹی جب بھی آج کہیں دیفنس فورسز میں ایسے معاملات آتے ہیں تو اس میں آپ کبھی بھی ایسے دل برداشتہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے نیسٹ ہے آئی فیل ادرز ایموشن ٹھیک ہے میں دوسروں کے جذبات کو سمجھتا ہوں محسوس کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کیا آپ سٹونگلی اگری کرتے ہیں تو لیٹسی کہ نہیں آپ کو دیکھیں اگری کرنا چاہیے تو آپ اس لئے میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی جو اس کا بہترین جواب ہے یہ ایک اچھی پرسنیلیٹی کے لیے وہ اگری ہونا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ آپ فیل نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ ایک دشمن آ جاتے وہ آپ کو ساتھ رونے پیٹنے لگ جاتا ہے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس کو یقین نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہو اور وہ آپ کو رو 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 کے یا آپ کو مددہ آپ سے اپنی بات منوال لیتا ہے اور اپنا گیپ تلاش کر لیتا ہے تو آپ اگری ضرور کریں لیکن سٹونگلی اگری جو ہے وہ کبھی نہیں ہو آئی فالو شیڈیل آپ شیڈیل کو فالو کرتے ہیں یاد رکھیں کہ دیفنس فورسز میں شیڈیل کو فالو جو ہے وہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ کیا جاتا ہے اس لئے آپ اس کو سٹونگلی اگری کریں آپ بہت جلد ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جلد ایریٹیٹ ہو جائیں اگر آپ جلد ایریٹیٹ ہو جائیں تو آپ کو کسی بھی جگہ آپ کو سے کوئی فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو لیٹسی دیکھتے ہیں یعنی آپ اس بات سے سخت اختلاف کرتے ہیں کہ میں کبھی ایریٹیٹ نہیں ہوتا کوئی ایسی بات مجھے پنچ نہیں کرتی ٹھیک ہے میں برداشت کرتا ہوں یعنی کسی چیز پر جب بھی کوئی چیز آپ ریفلیٹ کرتے ہیں کوئی چیز آپ کو ایسی جو آپ کو مائن کرتے ہیں تو آپ اس پر ٹائم لگاتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ بھئی ایسا واقعہ یہ کیسے ہوا کیوں ہوا ٹھیک ہے تو سپوز میں دیکھیں سٹونگلی ایگری کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو کیسی بات آپ کے نوٹس میں آتی ہے تو آپ اس کی جانچ پڑتا ہے بڑے اچھی طریقے سے کرتے ہیں اور اس پر بڑا ٹائم لگاتے ہیں ٹھیک ہے فوراں ڈیسیجن نہیں لیتے نیکسٹ ہے میں جور اردگرد جتنے بھی اجنبی ہوتے ہیں میں ان کے بارے بلکل خاموش ہوتا ہوں تو ایسے تو خاموش بلکل نہیں ہونا چاہیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس لیے دیکھیں سٹونگلی ایگری آپ کو کبھی بھی خاموش اجنبی کے بارے میں آپ کو بلکل خاموش نہیں ہونا چاہیے آپ کو انیسٹیگیٹ کرنی چاہیے آپ کو اگے دیکھنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ بھئی یہ کوئی سٹینجر گھوم رہا ہے فورسز کے اردگرد پارڈر کے اردگرد کوئی بندہ گھوم رہا ہے تو اس لیے اس کا بہترین آپ چاہیے وہ سٹونگلی ڈیس ایگری ہے کہ آپ اس ٹیٹمنٹ سے بلکل ڈیس ایگری کرتے ہیں کہ آپ بلکل کبھی خاموش نہیں رہیں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اکثر لوگوں کو ان کی آسانیہ جہاں وہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ سپوز سٹونگلی ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسانی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایٹ شوز کہ آپ کو کام آتا ہے آپ دوسروں کی آسانیہ پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایم ایکس اگزیٹنگ ان مائی وارک یعنی آپ اپنے کام میں ہنڈر پرسنٹ اگزیٹ کام کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو لیفٹلی آپ کہیں گے بلکل میں کر لیتا ہوں ای آفن فیل بلو ٹھیک ہے بلو مینز کہ میں اکثر کر جاتا ہوں ٹھیک ہے مختلف صورتحال میں اپنی کہہ کہتے ہیں صورتحال چینج کر لیتا ہوں میں اکثر غصے ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کبھی بھی کہیں کہ نہیں یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میں اکثر جہاں وہ کبھی بھی اپنی حالات سے وہ پرشان نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ اس بات سے ڈس اگری کریں تاکہ آپ کی پرسنٹی بہتر سامنے آسکے ایم فل آف آئیڈیاز ہمیشہ آپ کے پاس بڑے آئیڈیاز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بلکل سٹونگلی ایگری کر سکتے ہیں آپ کہیں دی بلکل میرے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں ایٹمیز یو ہے اپاور ٹو تھنک فرم در ڈیفرٹ اینگلز ٹھیک ہے میک از سنٹنس اف دی ورڈ ٹیبل ٹھیک ہے تو ٹیبل کا سنٹنس اگر آپ نے بنانا ہو تو آپ کیا کریں گے تو یہ تھوڑا سا اس لیے ہوتا ہے کہ درمیان میں آپ کی جو ایک ہوتی ایمنوٹیز کو ہم چینڈ کرنی کوشش کرتے ہیں کہ بلکل آپ اگر پہلے سے پری پلینڈ کی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں تو آپ کی تاکہ وہ تھوڑی سی چینڈ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کی جو فکریں ہیں آپ کا جو مائنڈ ہے تھوڑا سا ڈیوارٹ ہو تو آپ اس پر ٹیبل سے بھی آپ پتا چلتا ہے کہ آپ کس قسم کے ٹیبل کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہے آپ بیوٹیفل ٹیبل یہ ایک خوبصورت فکرہ ہے اگر آپ کہیں گے آئی ہے وہ بلیک ٹیبل تو اٹمیز کہ آپ کہیں پریشان رہتے ہیں ٹیبل از ڈیلٹی تو اس کا مطلب ہے آپ کے ذہن میں ہمیشہ گنگی رہتی ہے ٹیبل از بروکن تو اس کا مطلب ہے آپ ڈسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے تو اس لئے آپ جو پازٹیف فکر ہے اس کی طرف ہمیشہ جائیں کونسی پرسنلیٹی آپ کو پسند ہے تو ہم نارملی ہماری جو سب سے بہترین پرسنلیٹی ہمارے پاس قائد عظم کی ہے ہم دیکھیں ہمارے قوم کے لیڈر ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیفنیلی ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اگر اور آل ان تمام میں اگر ہم لیڈرز کو کمپیر کریں تو پھر بھی قائد عظم is the best one لیڈر ٹھیک ہے نیکسٹ ہے select the best sentence of the word تو کچھ فکریں اس طرح بنوائے جاتے ہیں آپ سے تاکہ آپ ان کو دیکھیں کہ آپ کون سا فکر آپ کو اچھا لگتا ہے کبھی دی تو اب اس میں جو بہترین فکرہ ہے تو ایک نارمل نیچر فکر ہے نیچرل فکر ہے کہ رات کو دیرہا ہوتا ہے اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ باقی فکروں کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کی برسنلٹی میں گلومی سیچیشن پیدا کریں گے اور آدمی ایسے لگتا ہے کہ ایسے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے make a sentence of the word music music was so disgusting music was so loving sound of music was too low i hate music تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو غلط نہ کہیں آپ ہر چیز کو اچھے انداز ملیں positive sense ملیں ٹھیک ہے اور آپ جو بھی فکرہ بنائیں آپ اس کو دیکھیں کہ اس میں positivity ہے کہ نہیں تو اس کو follow کریں make a sentence of the word deep تو دیکھیں see was deep canal was deep his thinking is so deep he hate deep thinking اب دیکھیں تو see was deep سمنتہ بلکل گہرا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچرل فکر ہے his thinking is so deep ہم یہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو نیچرل فکر ہے آپ اس کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ اچھا ہے کیونکہ نیچرل فکر ہے thinking جو وہ different ہو سکتی ہے آپ کی وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے deep شاید نہ بھی ہو لیکن see تو deep ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے یہ اردو میں فکرے بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ لازمی ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی میں نے ابھی انگلیش میں آپ سے فکرے حملے پڑے ہیں وہ اردو میں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اردو میں بھی آتے ہیں لوگوں کو آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ بہت کم نہ ہونے کے برابر اکثر افات تو آپ تو بھی اچھے ہیں جب آپ کے ساتھ لوگ گزارنا وقت پسند کریں گے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ اگر بہت زیادہ کریں گے تو اٹمیز کے آپ فرینڈلی ہیں ٹھیک ہے لوگ آپ کو لائک کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹنا پسند کرتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو چوز کریں اگر مجھے دور بھیجا جائے تو مجھے دشواری ہوگی دیکھیں اگر فورسز میں جب بھی آپ جاتے ہیں تو نارملی پوسٹنگز ہوتی ہیں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے پشاور سے آپ سپوز کراچی پوسٹنگ ہو جاتی ہے کراچی سے کوئٹا ہو جاتی ہے تو کیا آپ وہاں پہ پھر آپ کو دشواری لگتی ہے کہ آپ کو دشواری ہوگی تو آپ کہیں جی نہ ہونے کے برابر سپوز ٹھیک ہے تو آپ کیونکہ آپ اگر ایسی مشکلات پہلی کہیں گے جی مجھے وہاں مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کے لیے فٹ نہیں ہیں آپ تو کل کسی بھی جگہ آپ انکار کریں گے میں تو نہیں جانا چاہتا تو اس لئے آپ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ اپنی پرسیلنٹی میں ضرور یہ بتائیں کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے دشواری ہو میں ہر جگہ چاہوں گا میرے ذہن میں باتیں نہیں رہتی ہیں دیکھیں نارمل اگر کسی کے ذہن میں باتیں نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈل مینڈڈ ہے ٹھیک ہے ہمیں اور یا فوج کو ایسے بندوں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک بات بتائی جائے تو کل جب وقت آجائے اس کو استعمال کرنے کا تو اسے یاد ہی نہ ہو کہ مجھے کس نے کیا کہا تھا ٹھیک ہے تو آپ کہیں کہ جی بلکل نہ ہونے کے برابر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی اگر بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی نیگٹیو باتیں بھی آپ اپنے معاشرے سے سنتے ہیں تو اس لئے وہ بھی آپ ہنڈڈ پرسنٹ یاد نہیں رکھتے بلکہ ایسی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس لئے بہت کم ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی بات اگر ذہن نہیں رہتی تو بہت کم وہ ایسی نیگٹیو باتیں جو کام کی باتیں نہیں ہوتی آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جواب جو ہے دیکھیں یہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہے بسیکلی تو اس میں ٹائم ہے ٹائم دیئے آللائن فورسز اکیڈوی ہیں اس میں ٹیسٹ موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایر بین میں تو یہاں پہ آپ ٹیسٹ کو جہاں نا وہ پرسنیلٹی ٹیسٹ جہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ٹیسٹ کو سالوز کر سکتے ہیں یہاں پہ پرمیشن لینی پڑتی ہے نمبر آپ کو دیا ہوئے یہاں سے پرمیشن لے سکتے ہیں آہ تب آپ پرسنیلٹی ٹیسٹ مزید پیچھا ہے آپ اس کی پریکٹس جہاں وہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے آج پڑا پرسنیلٹی ٹیسٹ کے بارے میں اس میں اردو کے فکریں بھی تھے انگلیش کے فکریں بھی تھے تو دونوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت کام آئے گی آپ مزید ویڈیوز بھی دیکھتے رہے انشاءاللہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے آپ کے لئے تو اتنے ہی ہمیں یا ہماری فوج کو آپ جیسے بندوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ